مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَذْن فِ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَعْتُوكَ رِجَالُ وَلَا كُلَّ ذَامِرِي يَعْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ نَعْمِيقِ سورہ 8 سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27 پائدل بھی حج کر سکتے ہیں آئیے اس آیت پر غور کیجئے اے ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے تاکہ وہ آپ کے پاس پائدل چل کر یا تو کا رجالن پائدل چل کر اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز کے علاقے سے چلے آئیں تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ آدمی پائدل بھی حج کر سکتا ہے لیکن ایک اہم بات ہے غور کیجئے آپ اپنے آپ کو پریشانی میں کیوں ڈال رہے ہیں لمبا لمبا سفر کر رہے ہیں اخبار کے اندر آ رہے ہیں نام ہو رہا ہے اخلاص ہونا چاہیے جیسی نیت و جیسی برکت اللہ نے سہولت دے رکھی ہے سواری کی فلائٹ کی سہولت ہے تو آپ کہہ اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں پائدل کیوں چل رہے ہیں ٹھیک ہے قرآن کریم کے آیت میں پائدل بھی حج کر سکتے ہیں کئی کئی مہینے لگتے ہیں کچھ لوگ سائیکل پر حج کر رہے ہیں کچھ لوگ پائدل حج کر رہے ہیں کچھ لوگ موٹر سائیکل پر حج کر رہے ہیں جی نہیں نام ان کا ہو رہا ہے اتنے مہینوں تو رہیں گے گھر والے آپ کے انتظار میں آپ کے بال بچے کیسے ہیں کس پریشانی میں ہیں تو ذرا خیال لکھا کیجئے اس لئے اللہ تعالی نے جو سہولت دی ہے تو سہولت کا فائدہ اٹھائیے سواری کا فائدہ اٹھائیے اور اللہ تعالی نے آسانی پیدا کی ہے اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیے ہلاکت میں نہ ڈالیے موسم بدلی ہوتے رہتا ہے وقت کب بدل جائے موسم کب بدل جائے انسان کب بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو کئی ملک سے گزرنا پڑتا ویزے کا مسئلہ ہے کروسنگ کا مسئلہ ہے پریشانی تو ہی تو کہے گو اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں اس لئے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے پریشانی میں نہ ڈالے اپنے گھر والوں کو پریشانی میں نہ ڈالے دوسروں کو پریشانی میں نہ ڈالے اللہ نے آسانی پیدا کی ہے تو آسانی سے فائدہ اٹھائیے لیکن اگر کوئی پیدہ الحج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتا ہے اس کے لئے گنجائش ہے حضر مائندی واللہ علم بس سواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن